تو آج ہمارے پاس ہی ڈانسنگ ڈک اور دیکھنے والے اس میں کیا پروبلم ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں سیل لگائیں گے تو سیل لگاتا ہوں اس میں تو یہ میں روپر سیل ہے اس میں لگاتا ہوں اب میں نے سیل لگا دی اس میں اور اسے اون کر کے دیکھیں گے آن سے کوئی ریسونس نہیں ہے اس میں اون بھی کر دیا دیکھ لیجئے میں نے اسے لیکن اس میں کوئی ریسونس نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں کوئی پروبلم ہے جس کی وجہ سے یہ اون نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس سیل کو نکال لیں گے تو یہ چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا اسی طریقے کی انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے تو کوئی بھی آپ کا یادی ٹوج ریپیرنگ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کشان ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے چیک کرنے والے ہیں چلیے تو میں اسے اوپن کر دیتا ہوں تو یہ اوپن کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھنے والے ہیں کیا پروبلم ہے دیکھ لیجئے دیکھنے پر یہ لگ رہا ہے کہ جو اس کی موٹر کے وائر یہ اس پر ٹچ ہو رہا ہے نیچے تو پہلے میں اس کے اپیسٹر کو موچہ کر کے اور اسے اب چلانے کوشش کروں گا چلیے تو اب اس میں سیل لگاتے ہیں واپس سے اور دیکھتے ہیں تو کوئی رسپونس نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے اب یہ کس کی وجہ سورا یہ دیکھیں یہاں سے سوچ تو ہمارا ٹیک ایک نہیں ٹھیک ہے چلیے اس چیک کرتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ملٹی میٹر سے وولٹی چیک کریں گے اس میں کیا پروبلم ہے ٹھیک ہے ملٹی میٹر میں وولٹی چیک کروں گا اس کو وولٹیج کی موڑ پر رکھ کے ٹھیک ہے یہاں وولٹی چیک کریں گے یہاں ٹھیک ہے دو پہ رہے ہیں چیک کریں گے چیک کریں گے اور ہماری جز موڑ پر رکھ رکھ کریں گے 1.1 ٹھیک ہے یہ اس کا چیک کریں گے 1.4 ٹھیک ہے یہ اور اس کا بھی چیک کریں گے 1.4 یہ بھی ٹھیک ہے سہل تو ہمارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھنے پہ دیکھئے یہاں پر بھی کچھ گندگی جمع ہوئی ہے تو پہلے ہم اسے بھی ساف کر لیں گے تھوڑا سا ڈیک ہے اسے ایک بار اس میں سیٹ کر کے دیتے ہیں سیل پلا دیکھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک منٹ ہم اسے آف کر دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اس کی ہو سکتا ہے پلیٹ میں بھی دکھتا تو تو دیکھ لیے یہ تو ہماری پرفیکٹ بولٹیج آ رہی ہے لیکن اس پلیٹ میں کوئی نہ کوئی اس میں پروبلم ہے ٹھیک ہے جس وجہ سے یہ ورک نہیں کر رہی ہے تو اب ہم اسے فائنڈ کریں گے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی اس پلیٹ کو کوئی اس میں سورٹنگ موٹنگ تو نہیں ہے دیکھ لیجئے یہاں سے یہاں سے میں آپ کوئی بات جنگ کر دکھا دیتا ہوں اس پلیٹ کے اندر یہ کیپیسٹر کے وائر شاید ایک دوسرے سے بیٹھ رہے تھے تو ایک بار ہم پھر سے اسے ہون کر کے دیکھیں گے ابھی اس کا کوئی رسپونس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں یہ والا جو موٹر کا وائر ہے اس میں سے موٹنگ اور پڑا لیں گے لو میں نے ایک وائر کو اٹھا لیا ہے اس کی موٹنگ کی ایک میرے اٹھا لیا ہے دیکھیں کہ اب치를 کا چیک کر کے دیکھیں گے اب بھی کوئی رسپونس نہیں آ رہا ہے اس میں سے ٹھیک ہے کہ ایک بار ہمہ اپن سپیکر کو بھی چیک کریں گے تو کسپیکر سے کوئی شارٹنگ نیا ہے پکور سے کوئی شرٹنگ نیا ہے تو اب اس پلیٹ کو اپن کر لیں گے ٹھیک ہے اس پلیٹ کو میں نے باہر میں نکال لیا ہے ہم اس پلیٹ کو چیک کریں گے پہلے ہی چیک کریں گے ہاتھ لگا کے کہ گرم تو نہیں ہو رہی ہے ہو تو یہاں پہ جتنے بھی وائر تھے sig了 ہم نے اس وچوم پلیٹ کو چیک کریں گے اور موٹر کے وائیIs ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک 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 سٹرا بیٹری سے بھی سے چیک کریں گے پہلے ہم اس کی لائٹوں کو چیک کر لیتے ہیں کیا ان میں شرٹنگ تو نہیں ہیں تھیکھے تو یہ ہمارا لائٹ ہے تو ان کو بھی چیک کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری کام کیا ہے نہیں ٹھیک ہے یہ چل رہی ہے یہ اکی ہے پھر اس کے بعد ہم اگلی لائٹ کو چیک کریں گے اگلی لائٹ ہماری یہ والی ہے اسے بچے کر لیتے ہیں ہماری لائٹ کو چیک کریں گا جل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا لائٹ بھی ہماری اوکی ہے یہاں تھی ٹھیک ہے اب ہم ہم نے لائٹ کو چیک کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو یہ ہماری پلیٹ ہے میں پلیٹ اس میں میں ایک ایکسٹر بیٹل لوں گا اس سے پاور دیکھے دیکھوں گا یہ کام کر رہی ایک نہیں کر رہی پلیٹ ہماری یہ پولیٹیو ٹرمینل ہو گیا یہ ہمارا نیٹیو ٹرمینل ہو گیا یہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا تھا یہاں کافی سارے وائر لگ رہے تھے جو کی آپس میں ٹچ ہو رہے تھے جس وجہ سے اس پلیٹ کو پاور نہیں مل رہی تھی اور یہ اور نہیں ہوتی تھی اب ہمیں کیا کرنا ہے موٹر کے باہر بھی ٹچ کرنے پھر اس کے بعد میں ہم موٹر کا پتہ لائیں گے کہ یہ ہماری کام کرتی ایک نہیں کرتی چلیئے میں نے اس کو بھی لگا کیا ہے ٹھیک ہے اب ایک بار ہم نے بیٹری لگا ہوں گا اس میں اوفرچیک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ہماری بیٹری رہی ہیں جلا دیکھوں ٹھیک ہے یہ میں چل رہی ہے ہماری اب ہم کیا کریں گے دیکھیں یہ تو ہمارا ہو گیا ہے اب ہم واپس سے پوری وائرنگ کریں گے اس کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں سوچ کے وائروں کو کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم سوچ کے وائروں کو ہم اس پر جوڑیں گے تو سب سے پہلے جہاں سے ہم نے وائر نکالا سوچ کا یہ پوزیٹیو وائر ہے تو پوزیٹیو وائر میں دیکھ لیئے تو بی پوزیٹیو کو میں یہاں بی پوزیٹیو کے ساتھ چھوڑ دوں گا پھر اس کے بعد میں جو یہ نیگٹیو وائر ہے اسے میں نیگٹیو میں چھوڑ دوں گا تو نیگٹیو ہمارا یہ رہا تو نیگٹیو کے ساتھ اسے کنیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اسے آف کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہمیں لائٹ کے کنیکشن کرنے ہوں گے تو سائے لائٹ خون کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے پوزیٹیو پوزیٹیو ایک جگہ لے لیں گے اور نیگٹیو نیگٹیو ایک جگہ لیں گے ٹھیک ہے اسے د Syrex آپ جوڑ دیتے ہیں یہ تو پوزیٹیو والے سارے وائر میں ایک جگہ ٹھلیو نیگیٹیو والے یہ نیگیٹیو والے وائر ایک جگہ ہو گئے اب اسے اون کر کے دیکھتا ہوں میں تو یہ اب ہماری لگ وقت سب ہی چیزیں ٹھیک ہو گئی ہے تو اب ہمیں فٹ کرنا اسے واپس سے پورا جیسے ہم نے نکالاتا ہے اسے اسی کنڈیشن میں سے فٹ کرنا ٹھیک ہے یہ کچھ اس جگہ پہ لگ جائے گا یہ لائٹ اس کے ساتھ کے پاس لگے گی یہاں یہاں لگ گئی پھر اس کے بعد میں ہم نے کیا کیا اسے یہاں ڈال دیا تو اب ہم اسے فٹ کریں یہ ہماری لائٹ اس جگہ فٹ ہو گئی ہے اور یہ ہمارا اس جگہ لگ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہماری اسے اون کرتے ہیں یہاں سے دیکھ لیجئے میں اسے اون کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی سے محف کر دوں ہوں تو یہ چینل پرنا ہے چینل سسکرائب کر لینا ویڈیو چلے گئے دیکھ لیکننا اس طرح کی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت ہی سیمپل طریقے سامنے سرے پیر کرنا سکھا ہے دھنے بات موسیقی